بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک ایسے وقت کے اندر جب پاکستانی سیاست کی خبریں جو ہیں کچھ ایسی گردش کر رہی ہیں کہ وفاق کی حکومت جو ہے وہ ایک ڈیڑھ ماہ کی مہمان ہے یہ حکومت گھر چلی جائے گی نگران سیٹ اپ آئے گا اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تین مہینے کے عرصے تک محیط نہیں ہوگا بلکہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ توالت اختیار کرے گا اور فروری تک جائے گا اب بات یہ دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو مشترکہ حکومت ہے وہ جن مقاصد کو لے کر حکومت میں آئی تھی کیا وہ تمام مقاصد پورے ہو چکے ہیں انہیں جس بات کا کوئی امکان تھا کہ وہ آئیں گے اور تبدیلی لا پائیں گے جو عمران خان کے رہنے کے صورت میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتی کیا وہ تبدیلی کے اشارے انہیں دیکھنا شروع ہو چکے ہیں وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ کیسز جو بنتے ہیں یہ پولیٹیکل طریقے سے بنتے ہیں اور اس میں دوسرے کو زد و کوب کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی جو اصلیت ہوتی ہے وہ صحیح مقاصد کے تحت نہیں ہوتی کیا انہوں نے وہ تبدیلی کر رہی ہے تو اس سب کی تفصیلات آپ تک پہنچانی ہے اور بڑے ایک مزے کی بات پہنچانی ہے کہ وہ جو محاورہ ہوا کرتا تھا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح اب کی بار لنگوٹی بھی ہاتھ نہیں آنے والی لیکن اس سے پہلے ایک خبر شیئر کرنی ہے خان صاحب کا گجرانوالا میں جلسہ تھا اور گجرانوالا کے جلسے سے پہلے جب وہ چکلالا ائر بیس سے ان کے تیارے نے اڑان بھری تو کچھ ہی دیر بعد کپتان نے تیارے میں فنی خرابی کا اشارہ دیا کنٹرول روم سے رابطہ کیا جس کے بعد اسے واپسی کا اشارہ دے دیا گیا کہ چکلالا ائر بیس پہ تیارے کو دوبارہ سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے لینڈ کروا لیا جائے تیارے نے لینڈ کیا اور خبر یہ آئی کہ تیارہ کسی بڑے حادثے سے بال بال بچا ہے خان صاحب اس کے بعد لاہار آنے کے بجائے سیدھا گجرانوالا چلے گئے اب آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان میں خبروں کے اوپر کیسے پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہوا دی جاتی ہے اب اس میں کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں کچھ منوان خبریں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ذہنی اخترار ہوتی ہے اب خان صاحب کے آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں جو جلسہ تھا خان صاحب کے کافلے میں جو گاڑیاں موجود تھیں ایک گاڑی کے اندر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا کچھ لوگوں کی رائی یہ تھی کہ اس طریقے سے گاڑی میں آگ نہیں لگا کرتی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی رپورٹ منظر عام پہ آنی چاہیے گاڑی کی بھی رپورٹ منظر عام پہ آئے اس کے تقنیقی معاینہ کروائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ گاڑی میں آتشدگی کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا اور اگر گاڑی ٹھیک تھی تو اس کے پیچھے جو انصر تھے وہ بے نکاب ہونے چاہیے لیکن وہ باتیں ہوئیں باتیں دم توڑ گئیں اب اگر خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے تیارے کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا جس سے کوئی نقصان ہوتا تو کیا پاکستان کسی ایسی خبر کا متحمل ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے تیارے کے بعد بہت سے لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں بہت سے لوگ ایک مفروضات کی بنیاد کے اوپر ایک ایجنڈا بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر موجود ان تمام شخصیات کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ان شخصیات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو کسی دوسرے کو دبانے کے لیے دھمکانے کے لیے یا کوئی اشارہ دینے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی ایسی خبر کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی ایسے پروپیگنڈے کا متحمل نہیں ہو سکتا خان صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے انہیں سفر کرنا چاہیے کیونکہ خان صاحب خود بھی اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی جان کے درپے ہیں ان کی جان کو خطرہ بھی ہے تو تمام حفاظتی اقدامات کو اپناتے ہوئے پھر کسی طرف انہیں رخ کرنا چاہیے تو ان شخصیات کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی تخریب کارانہ کاریوائی سوچ رہا ہے تو اس سے اسے باز رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایسے کسی بھی اقدام کے بعد ایسے معاشی دلدل میں فضائے گا کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا اور یہ جو شخصیات سیاسی طور پر جن کے چہرے آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ بھی شاید ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں تو اس طرح کے اقدامات اگر کسی نے اٹھانا ہے تو اس سے باز رہیں اور اس طرح کی واقعات کے اوپر اگر کوئی جالی پروپیگنڈا بنا رہا ہے تو اس کو بھی باز رہنا چاہیے اچھا اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف میں بات یہ کر رہا تھا کہ کیا پی ڈی ایم اپنے تمام مقاصد پورے کر چکی ہے صدر مملکت کو اور صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے کچھ عرصہ ہوتا ہے متعین دستخط نہ کیے جائیں تو وہ باقاعدہ پھر قانون بن جاتا ہے اب وہ باقاعدہ قانون بن چکا ہے مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو نیب سے ڈرتے تھے مبارک ہو ان لوگوں کو جو الزامات دیتے تھے کہ نیب جو ہے انہیں دھرانے دھمکانے کے لیے اقدامات اٹھاتا ہے مبارک ہو ان لوگوں کو جن کے اوپر کیسز چل رہے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ نیب کا شکنجہ ان کے گرد سخت ہونے والا ہے اب وہ ڈھیلا پڑ چکا ہے بلکہ میرے خیال سے وہ شکنجہ ہی شاید غائب ہو جائے نیب قوانین میں ترامیم کا باقاعدہ قانون بننے کے بعد اب تک چوبیس سو عرب روپے کے کیسز ہیں جس سے نیب کے اختیارات ختم ہو جائیں گے یا دوسری صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی خزانے کو چوبیس سو عرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اب نیب کی جو ترامیم ہے کچھ ترامیم آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس ترامیم کے نتیجے میں جن کو ریلیف ملے گا ان کے نام اور شکلیں آپ خود ہی اپنے ذہنوں میں وضا کر لیجئے ترمیم یہ ہے کہ اہل خانہ کے اساسے ملزم کے اساسے تصور نہیں کیا جا سکتے ماشاءاللہ یعنی اگر میں کسی سرکاری دفتر کا عہدے دار ہوں اور میرے اوپر نیب کا کیس ہے اور کیس یہ ہے کہ اس نے ناجائز ذرائع کے ذریعے اپنے اساساجات بنائے ہیں جن کی کل مالیت دو عرب روپے بنتی ہے لیکن وہ میرے نام پہ کوئی نہیں ہے اب وہ میری اہلیہ کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے میرے والد محترم کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے والدہ کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کے نام پہ بھی ہو میں کسی کے نام بھی لگوا سکتا ہوں تو اس لیے میرے اوپر کوئی حرف نہیں آسکتا کیونکہ وہ میرے نام پہ ہی نہیں ہے اگر وہ میں نے خود خرید کے کسی کو دے دی ہیں اور نام ان کے کروالی ہیں تو اس کا جواب دے میں نہیں ہوں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا جواب دے ان کو ہونا پڑے گا جن کے نام پہ تو پھر یہاں پہ ایک نکتہ اور اٹھتا ہے کہ کیس تو اس پہ چلے گا جو سرکاری دفتر میں عہددار ہے تو اہلیہ اگر عہددار نہیں ہے والد اگر عہددار نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کیسے کوئی قدغن لگا سکتے ہیں یہ ہے پہلی ترمیم دوسری ترمیم یہ ہے کہ اساسوں کو ناجائز ثابت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اب نیب کے اوپر عائد ہوگی نیب کا قانون کچھ مختلف ہوا کرتا تھا یعنی نیب نے اگر کوئی الزام لگایا ہے تو اس الزام کو اگر آپ نے رد کرنا ہے تو اس کی تمام تر تفصیلات آپ نے مہیا کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو الزام میرے اوپر لگا ہے یہ جو اساساجات میرے بتائے جا رہے ہیں یہ میرے اساساجات نہیں ہیں یا وہ اساساجات جو میرے نہیں بتائے جا رہے ہیں وہ میرے ہی اساساجات ہیں اور یہ ان کی تفصیلات ہیں پہلے ایسا ہوا کرتا تھا اب کی بار وہ ساری چیزیں نیب کی ذمہ داری پہ آ چکی ہیں جس طرح خان صاحب نے اپنے تمام تر اساسوں کی جو تفصیلات تھی رسیدوں جو تھی ان کے مطابق وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی جو رسیدیں ہیں وہ ساری کی ساری منگوائی ہیں تیس چالیس سال پرانی اور یہ نواز شریف جو ہے یہ اپنی رسیدیں نہیں دکھا سکے تو اب وہ جو رسیدیں لندن سے منگوانی ہیں وہ جو کئی اور سے منگوانی ہیں وہ ساری کی ساری نیاب کو منگوانا پڑیں گی وہ ملزم نہیں منگوائے گا ملزم کو اس سے استثناء حاصل ہو چکا ہے اب اس سے آگے اگر بات کی جائے ملزم کی جائداد کی قیمت مارکیٹ ریٹ کی بجائے ڈی سی ریٹ پر متین کی جائے گی ڈی سی ریٹ کیا ہوتا ہے ایک سادہ سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں ڈی سی ریٹ اب کچھ بڑھ چکا ہوا ہے پہلے تو بہت کم ہوا کرتا تھا اورنج ٹرین کا پروجیکٹ لاہور کے اندر شروع ہوا اور اس کا روٹ جو بنایا گیا اس روٹ میں جو سرکاری ملاک تھے اس کا ریٹ تو متین تھا پہلے سے لیکن اس میں جو نجی ملاک تھے جو لوگوں کی جائدادیں تھیں یا زمینیں تھیں یا دکانیں تھیں ان کو گزار کروایا گیا اور لوگوں کو تیس تیس چالیس چالیس لاکھ روپیہ دے دیا گیا لوگوں نے واویلا کیا احتجاج کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ان جگوں کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ ڈی سی ریٹ کے اندر یہ جو چار کروڑ کی آپ کی زمین ہے اس کا جو تخمینہ لگا ہے وہ پینتالیس لاکھ ہے تو یہ آپ کو پینتالیس لاکھ ہی ملے گا تو یہ زور زبردستی ان سے وہ زمینیں لے لی گئی تھیں لیکن اب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر کیس ہے اور وہ کیس ہے کہ اس نے دو عرب کی جائداد بنائی ہے تو وہ جو دو عرب کی جائداد ہے وہ ڈی سی ریٹ کے مطابق چند کروڑوں میں آ جائے گی کروڑوں کی ہے تو لاکھوں میں آ جائے گی لاکھوں کی ہے تو ہزاروں میں آ جائے گی یعنی اس سے وہ بھی اب مستفیض ہو سکتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑی ہے اب سرکار کو پھر اپنی قیمت بڑھانا پڑے گی سرکار قیمت بڑھائے گی تو اس کے پھر سرکار کو اور بھی بہت سے جواز ہیں جس سے سرکار اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تو قیمت پھر وہ نہیں بڑھائے گی جسے یہ ملزمان کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا اس کے علاوہ ایک بڑی ترمیم جو ہے وہ مزحقہ خیز بھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دوران تفتیش ملزم جو ہے وہ متنازع جائداد کو بیچ بھی سکتا ہے اب میرے نام پہ کوئی زمین ہو اس کا کیس چل رہا ہو اس کیس پہ عدالتوں میں سٹے ہو جاتا ہے سٹے سالہ سال چلتے رہتے ہیں نسلوں تک سٹے یہ منتقل ہوتے ہیں لیکن کیا خوب ترمیم کی گئی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے نیب کا اور اسی کیس کے دوران آپ اپنی زمین بیچ دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ قانونی اختیار ہوگا کہ آپ بیچ دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے زمین بیچ دی زمین بیچنے کے بعد آپ پہ جو الزام لگا ہوا تھا آپ تو اس سے دستوردار ہو جائیں گے یہ تو زمین میری ہے ہی نہیں میں نے تو بیچ دی یا پھر یہ ثابت کرنے میں کہ یہ زمین میں نے کس طریقے سے بنائی تھی اس کا کچھ حصہ آپ پہ لاغو آئے گا آپ کے پاس وہ زمین ابھی موجود نہیں ہے اس سے آپ کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ریلیف فراہم کیا گیا اب ایک بڑی جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کیس غلط ثابت ہونے پر وہ نیب آفیسر جس نے وہ کیس دائر کیا ہوگا یا وہ تفتیش کر رہا ہوگا کیس اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو اس پر پانچ سال کی سزا متین کر دی جائے گی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نیب آفیسر کو اس بات کا کوئی امکان ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ مستند کیس ہے اور سو فیصد اس کے ثبوت مل جائیں گے تو کیا وہ اس کیس پہ ہاتھ ڈالے گا وہ بڑی وجوہات کی بنیاد کے اوپر اس کیس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس کیس پہ ہاتھ ڈالا اور اوپر سے کوئی دباؤ آیا ملزم بری ہو گیا تو سزا تو مجھے ملے گی اگر اس کیس کے دوران اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں کوئی ٹیمپرنگ کر لی گئی اس کیس کے دوران جو مفروضات ہیں اس کی تحقیقات ہونا تھی اور وہ اسی فیصد درست اور بیس فیصد غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور بیس فیصد کا لوپ ہول ہی دیکھتے ہوئے قانونی سکم کے ذریعے ملزم کو رلیف دے دیا جاتا ہے تو فسوں گا تمہیں تو اس لیے وہ اس سے باز رہنا ہی بہتر سمجھے گا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ نیب اب ایک ایسا ادارہ بنا دیا گیا ہے جو صرف نام کا ادارہ ہے اور یہ جو اکاؤنٹی بیلٹی ہے یہ اب وہ نہیں کر سکتا پچاس کروڑ کا اگر کوئی کیس ہے تو اس تک انچاس کروڑ کا کیس ہے غبن کا تو اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہو سکتی پچاس کروڑ ہوگا یا اس سے زائد کا ہوگا تو اس پہ تحقیقات ہو سکتی ہیں تو ان سب کے لیے یہ اطلاعات ہے ان سب کے لیے پیغامیں جو نیب سے ڈرے ہوئے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ اگر غیر قانونی ذرائع سے آپ اپنے احساساجات بنائیں کھل کے احساساجات بنائیے وہ سرکاری افسران جو یہ سمجھتے تھے کہ نیب کا گھیرہ ان کے خلاف تنگ ہو جائے گا اگر انہیں کوئی ایسا اقدام اٹھایا کھل کے اقدامات اٹھائیے موجہیں لگ گئی ہیں جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ یہ کیونکہ وفاقی حکومت تو اپنے مقاصد پورے کر چکی ہے اب وہ گھر چلی جائے بیٹھی رہے اس سے اس کو کوئی سرکار نہیں ہے اس کو جس چیز سے سرکار تھا وہ سرکار پورا ہو چکا ہے ناظرین یہ آپ کے اور میرے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نے ایسے حکمرانوں کا اپنے اوپر مسلط کیا جو اپنے احتساب سے لگی ہوئی تمام شکیں ختم کر دیتے ہیں اور ایک سائیکل چوری والے کو زندان کے اندر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برسوں اسے سزا دی جائے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کہا